ہلو دوستوں ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کچھ ایسی مرڈر مسٹریز کے بارے میں جن کا سالو ہونا کسی چمتکار سے کم نہیں تھا ہتیا کر کے کسی بے قصور کا جیون چین لینا اس سے بڑا باپ دنیا میں کوئی نہیں اور یہاں تک کہ اپنی ہتیا کرنا یعنی کی سوئیسائیڈ کرنا بھی اپرات مانا جاتا ہے تب ہی تو کسی کی ہتیا کرنے والے شخص کو کوٹ دوارہ کڑی سے کڑی سزا دی جاتی ہے کئی دیشوں میں تو ہتیا کے جرم میں جان لینے کا بھی قانون ہے اپنے دیش میں بھی تھا لیکن اب سزائے موت کیول انہی کو ملتی ہے جن کا اپرات بہت امانویے ہوتا ہے کوٹ بھی سزا یوں نہیں دیتا سزا دلانے کے لیے آروپی کے خلاف ٹھوز ثبوت ہونے چاہیے کیونکہ نیایالے یہ مانتا ہے کہ سو قصور وار بھلے ہی چھوٹ جائے لیکن کسی بے گناہ کو سزا نہیں ملنی جائے تو ذرا سوچئے کہ ایسے میں کسی کو گنہکار ثابت کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہوگی ان ثبوتوں کی کمی کے قارن ہی کئی اپرادی چھوٹ گئے اور کئیوں کو نیائے نہیں مل سکا پولیس کے لیے ان مرڈر میسٹریز کو سلجھانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا دنیا میں کچھ کیسز ایسے بھی ہیں جن کا سلجھنا کسی چمتکار سے کم نہیں تھا تو آئیے آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھ ایسی ہی مرڈر میسٹریز کے بارے میں جنہیں سلجھا پانا کسی جادو یا چمتکار کی طرح ہے یہ کہانی سن 1990 سے شروع ہوتی ہے کینیڈا میں ایک بار 3 ملین یو ایس ڈالر کا گھپلا ہوا دھوکہ دڑی کرنے والے شخص کا نام تھا البرڈ جانسن واکر بھید کھلنے کے بعد واکر کی جان آفت میں پڑ جاتی ہے جس کے بعد وہ سزا سے بچنے کے لیے کینیڈا سے فرار ہو گیا پہلے وہ یورپ اور وہاں سے انگلینڈ پہنچا وہاں اس کی ملاقات ٹی وی رپیر کرنے والے رونالڈ پلوڈ اور اس کی گرل فرنڈ سے ہوتی ہے یہاں واکر کینیڈا سے بھاگ کر انگلینڈ میں بسنے آیا تھا اور وہی رونالڈ کے مند میں انگلینڈ سے کینیڈا جانے کی اچھا تھی جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے واکر نے رونالڈ سے دوستی کر لی آگے اپنی دوستی کا حوالہ دیتے ہوئے واکر نے کرسمس پر رونالڈ اور اس کی گرل فرنڈ کو کینیڈا جانے کی دو ٹکٹیں توفے میں بھیٹ کی اس توفے کے بہانے میں واکر نے رونالڈ سے ایک سٹیم پیپر پر سائن کرانے کے ساتھ ساتھ اس سے کریڈٹ کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس اور برچ سیٹیفیکیٹ جیسے سبھی ضروری دستاویز لے لیے ادھر رونالڈ کینیڈا جانے کی خوشی میں اس قدر پاگل تھا کہ اسے صحیح یا غلط کا خیال بلکل نہیں آیا ریکنیڈا چلا گیا اور ادھر واکر نے اس کے دستاویزوں کے سہارے ایک نئی پہچان بنا لی اور ایک نئی زندگی کی شروعات کی سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ تبھی رونالڈ واپس لوٹتا ہے اور ایسے میں واکر کی پول کھل سکتی تھی اس لیے اس نے رونالڈ کی ہتیا کر کے اسے اپنے راستے سے ہٹا دیا لیکن ایسا کرنے سے اس کی پریشانیاں ختم نہیں ہوئیں لگ بگ چھے ہفتے بعد پولیس کو ایک لاش ملتی ہے جس کے ہاتھ میں ایک رولیکس کی گھڑی بندی ہوئی ہوتی ہے جس کی مدد سے وہ رونالڈ کی پہچان کرنے میں سفل ہو جاتی ہے آخر کار پولیس واکر تک پہنچنے میں سفل رہتی ہے اور باقی کی سچائی واکر کے پکڑے جانے پر خود بخود سامنے آ جاتی ہے 92 سال کے ایڈمنڈ امریکہ کے بفلو شہر کے نواسی تھے پہلے ویشویت کے دوران ان کی دونوں جانگوں میں گوری لگی تھی ان کی اس بہدوری کے لیے انہیں سرکار دوارہ پرپل ہرٹ سے سمانت کیا گیا وہ اپنے گھر پر اکیلے رہتے تھے ان کی سوچ تھی کہ وہ اپنا انتم سمیش شانتی سے بتائیں گے لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا ایک دن ان کے گھر پر دو چور گھس آئے اور انہیں باندیا ان کے گلے پر کئی وار کیے گئے چوروں نے ان کے گھر کو لوٹ لیا اور انہیں مار کر ان کی لاش کو بستر پر لٹا دیا ایڈمنڈ کے دوست جب ان سے ملنے آئے تب پتا چلا کہ ان کی ہتیا ہو چکی ہے اس سمیں اپرادی پولیس کی پہنچ سے دور بھاگ چکے تھے لیکن سمیں کا چکر تیس سال بعد پھر سے گھوم کر اسی جگہ آتا ہے ایڈمنڈ کی ہتیا کے سمیں وہاں پر پڑی چیزوں سے ڈی این اے سیمپل لیا گیا اور اس دوران ایڈمنڈ کے علاوہ ان چیزوں پر انہیں کے گھر کے پاس رہنے والی سونڈرا ایڈمنڈ کے دی این اے سیمپلز ملے ایڈمنڈ اس سمیں ایک لائبریرین کا کام کر رہی تھی اور اس کے دو بچے بھی تھے پوچھتاج کرنے کے بعد اس نے سویکار کیا کہ اس سمیں وہ سترہ سال کی تھی اور اس نے اپنے ایک انہ ساتھی کے ساتھ مل کر ایڈمنڈ کی ہتیا کی اور اس کے گھر پر چوری کی اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کا ساتھی اب مر چکا ہے سونڈرا ایڈمنڈ کو ایڈمنڈ کی ہتیا کے جرم میں اکیس سال قید کی سزا سنائی گئی انیس سو پچھتر میں امریکہ کے میری لینڈ کے ایک شاپنگ مال سے شیلہ اور کیتھرین لیون نام کی دو بہنیں غائب ہو جاتی ہیں یہ دونوں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے مال میں گئی لیکن اس دن کے بعد صرف کسی کو نہیں دکھی کافی خوجبین کرنے کے بعد بھی کوئی سراغ نہ ملا جس کے بعد ان کی فائل کو مجبوراً بند کرنا پڑا اس گھٹنا کو چالیس سال بیٹ چکے تھے اب اتنا سمیں بیٹنے کے بعد پرانے کیس پر کون دھیان دیتا ہے لیکن یہ کسی جمعتکار سے کم نہیں تھا کہ ایک ڈیٹیکٹیو جوڑے نے پرانی فائلوں میں سے اس کیس کو کھوچ نکالا اور اس پر ایک سرسری نظر ڈالی اس فائل میں انہوں نے پایا کہ اس کیس کا ایک چشمدید گواہ بھی تھا جس نے بچیوں کو اگوا ہوتے دیکھے جانے کی پشتی کی تھی اس کیس کی دوبارہ سے جانچ کر رہے دونوں جاسوسوں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ پتہ لگایا جائے کہ ان چالیس سال میں اس گواہ کا جیون کیسا رہا ہوگا لائیڈ ویلو نام کے اس گواہ کا ریکارڈ چیک کرنے پر پتا چلا کہ اس پر کئی بچوں کے ساتھ یان شوشن کرنے کے آروپ لگے ہوئے ہیں یہاں سے جاسوسوں کو اس پرانے کیس کو پھر سے زندہ کرنے کا ایک ٹھوس آدھار ملا انہوں نے ترند ہی ویلو کو پوچھتاج کے لیے بلایا آٹھ گھنٹے کی چلی پوچھتاج کے دوران ویلو نے کئی بار اپنا بیان بڑھلا وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ ان دونوں بہنوں کی ہتیا اسی نے کی ہے لیکن اس نے اتنا مان لیا کہ وہ انہیں اگواہ کرنے میں شامل تھا اور ان دونوں بہنوں کو اس کے بیڈ فورٹ کاؤنٹی والے پشتینی گھر میں لے جایا گیا تھا اور وہیں انہیں جلا دیا گیا اس نے ان ہتیاوں کا دوش اپنے پتا اور چاچا پر لگایا تھا لیکن پولیس کو ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے جس کے بعد آخرکار لائڈ ویلو کو لیون بہنوں کی موت کے ساتھ انہیں دو بچوں کے یون شوشن اور ہتیا کا دوشی قرار دیا گیا اس کیس میں یہ کہاوت کافی حد تک صحیح ثابت ہوتی ہے کہ اپرادی چاہے کتنا بھی شاتر کیوں نہ ہو میں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کرتا ہے ایسی ہی ایک غلطی کو پکڑنے میں پولیس اپنی ساری طاقت لگا دیتی ہے باقی اپرادی کی قسمت انیس سو پینتیس میں ایڈوین سمیت کی ہتیا کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا مچواروں کے ہاتھ میں ایک چودہ فیٹ لمبی جیوٹ شارک لگتی ہے لیکن آگے جو چیز چونکانے والی تھی وہ یہ کہ اس شارک کے موہ سے ایک انسان کا ہاتھ ملتا ہے یہ خبر پولیس تک پہنچتی ہے اور پولیس نے اسے پردرشنی کے لیے ایک کاغی ایکوئریم میں رکھ دیا یہ واقعی میں حیران کرنے والی بات ہو سکتی ہے کہ ایک کٹے ہوئے ہاتھ کو کوئی دکھانے کے لیے کیوں رکھے گا اس کا کارن تھا اس ہاتھ پر بنے باکسرز کے دو ٹیٹو جس سے کہ یہ پتا چل سکے کہ یہ ہاتھ آخر کس شخص کا ہے میڈیکل جانچ کے بعد یہ بات سامنے آئی کس ہاتھ کو شارک نے نہیں چبائے تھا جس کا مطلب کس ہاتھ کو کاٹ کر پھینکا گیا تھا اور یہ معاملہ تھا ہتیا کا پولیس کی کھوجبین کے بعد پتا چلا کہ وہ ہاتھ ایڈوین سمیتھ نامک چالیس ورشی شخص کا تھا جس کی پتنی نے اس کی مسنگ رپورٹ بھی درج کرائی تھی اس معاملے کی گہرائی میں جانے کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ غائب ہونے سے ایک ہفتے پہلے ایڈوین کو اپنے دوست پیٹرک بریڈی کے ساتھ ٹرنگ کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا اب پولیس کا سیدھا شک بریڈی پر جا رہا تھا پولیس نے یہ انمان لگایا کہ پہلے بریڈی نے سمیتھ کی ہتیا کی ہوگی اور پھر اسے ٹھکانے لگانے کیلئے ایک ٹرنک میں ڈالنے کی کوشش کی ہوگی لیکن اس کا ہاتھ ٹرنک میں نہ سما پانے کے کارن اس نے ایڈوین کے ہاتھ کو کاٹ کر سمدر میں پھینک دیا ہوگا لیکن یہ کیول انمان تھا کیونکہ ماملہ ابھی اور بھی گہرا تھا پولیس نے پتا لگایا کہ سمیتھ کسی ریگنال ہومز نامک ایک شخص کے ساتھ ٹرکس کے دھندے میں شامل تھا پولیس نے ریگنال ہومز سے بھی اس ماملے کی پوچھتاج کی جس کے بعد ہومز نے بتایا کہ بریڈی سمیتھ کا کٹا ہوا ہاتھ لے کر اسے دھمکانے آیا تھا اب ماملہ صاف ہو چکا تھا بریڈی کو سزا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا لیکن اس کا بھاگیا اس کے ساتھ تھا ہومز جو کس ہتیا کا اکلوتا گواہ تھا اسے اگلے ہی دن کسی نے گولی مار دی جس کے مرنے کے بعد بریڈی کو ہتیارہ ثابت کرنے والا کوئی ثبوت نہیں تھا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سچ سامنے ہوتے ہوئے بھی عدالت نے بریڈی کو بری کر دیا اب جس گھٹنا کا خلاصہ ہم کرنے والے ہیں وہ کوئی ہتیاکان تو نہیں ہے مگر اس گیس کا سلجنا اپنے آپ میں کسی چمتکار سے ذرا بھی کم نہیں ہے فلموں میں ٹی وی سیریلز میں یا پھر حقیقت میں آپ نے بہت سے کیسز کو سلجتے ہوئے دیکھا ہوگا پولیس جب اپنی پر آتی ہے تو عجیب و غریب سراغوں سے بھی اپرادی کو کھوچ نکالتی ہے پھر وہ چاہے بیئر کی بوتل ہو ٹائر کے نشان ہو اپرادی کے بال ہو اور یہاں تک کہ اپرادی کے کپڑے سے ٹوٹ کر گرا ایک دھاگہ بھی سراغ بن جاتا ہے مگر فنلینڈ میں ہوئی ایک کار کی چوری کا کیس جس ثبوت کے آدھار پر سلجھایا گیا وہ شاید اتحاظ بن چکا ہو فنلینڈ میں ایک کار چوری ہوئی اور کچھ دنوں بعد کار پولیس کے ہاتھ لگی تو وہ بہت بری حالت میں تھی اس کار میں کوئی بھی ایسا سراغ نہیں تھا جس سے کہ اپرادی کو پکڑا جا سکتا تھا ساکاری پیلو میں کی نامک انسپیکٹر اس کیس کی جانچ کر رہے تھے یہ کسی بھی کیس میں عام پولیس والوں سے ہٹ کر سوچنے کی عادت کے لیے جانے جاتے تھے اور یہاں بھی ان کی یہ عادت کام آئی انہوں نے کافی کھوجبین کے بعد کار میں ایک مچھر کو پایا جی ہاں دوستوں ایک مچھر کو اب مچھر ہے تو اس نے پکا اپرادی کا کھون پیا ہی ہوگا پس اسی بات کے ساتھ انہوں نے مچھر کو لیپ ٹیسٹنگ کے لیے بھیج دیا یہ مچھر والا طریقہ بقاعدہ کام آیا اور اپرادی کے کھون کا سیمپل مل گیا اور جمتکار کی بات تو یہ تھی کہ جس شخص کے کھون کا سیمپل مچھر سے ملا تھا وہ پہلے سے ہی پولیس کی ہٹ لسٹ میں موجود تھا اگر آپ اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ بھی چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں جہاں ہم کچھ ایسے ہی روچک سالف کیسز کے بارے میں بات کریں گے ہم پھر آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں